ہے فرینڈز سواگت ہے آپ سب ایک آدھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم ہیٹ ایکسیس ایج کا یہ دوسرا پارٹ ہوگا اس سے پہلے میں نے 55 پرسند کمپلیٹ کر لیے تھے اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے دیکھ لینا کیونکہ ایک لنک بنا آتا ہے تو آپ کو آگے سمجھنے میں بھی ہلپ ہوتا ہے تو میرا آج کا پہلا پرسند ہے کسی جھیل کی سطح کا پانی بس جمنی ہی والا ہے جھیل کے ادھ جس میں گھانت تو سب سے ادھک ہوتا ہے جس ٹیم میں وہ ہوتا ہے ٹھیک نا کیونکہ پانی جمنی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا گھانت تو بڑھتا جاتا ہے تو ایک پرسند یہاں سے آپ کو آور آتا ہے یہاں پہلے آنسر ڈی ہو جائے گا پہلے کو سمجھو تر دیا ان سے کی مان لو فریز میں اپنے ایک گرم بوتل رکھا ہے اور ایک رکھا ہے تھنڈا بوتل ٹھیک نا تو پہلے اس میں سے کون بھرپ بنے گا تو دھیان رکھنا پہلے گرم بالا بھرپ بنے گا اپنا لوجک نہیں لگانا ہے بس یہ آنسر یاد رکھو گرم بالا بنے گا یہاں کو ہی جائے پوچھا جائے گا اور آنسر ٹک لگانا ہے گرم بالے میں پہلے کیا ہوتا ہے چار ڈگری سیلسیس یہ ڈریکٹو بھرپ بنے گا کیونکہ اس کا گھانت وہ ادھک ہوتا ہے تو یہ اپنے کنسپٹ میں رکھنا نیکس پرسند ہے ہمارا سیت کال میں جب جھیل کی اپڑی سطح کا پانی بھرپ میں بدل جاتا ہے پھر بھی جلیے جنتو جیوید رہتے ہیں ایسا کیوں ایسا یہ ہوتا ہے کہ جل کے گھانت ہوتا ہے چار ڈگری پہ کیا ہوتا ہے سب سے ادھک ہوتا ہے اور جس سے بھرپ کا اپڑی سطح نیچے کیا رہتا ہے وہ پانی ہی رہتا ہے اوپرے بس بھرپ ہوتا ہے نیچے میں کیا رہتا ہے وہ پانی ہی رہتا ہے بہت امپورٹنٹ مجھ سے پھلے پرسند ہے یاد رکھنا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے یہ بیہر کسی ایکجام ہویا تو اس میں پوچھا گیا انٹلیجنس ویرو کا اسی آئیو کا ایجام تو اس میں پوچھا گیا ہے میں دو ایجا اٹھارہ کے دو ایکجام میں یہ پرسند پوچھا گیا ہے تو سمجھ سکتے ہو کتنا امپورٹنٹ ہے نیکس پرسند ہے ہمارا اسما کا سنچرن میں سے ٹرانسمنسن آف ہیٹ کس بھی دھی سے ہوتا ہے تو کنڈکسن بھی ہوتا ہے کنوی کنو بھی ہوتا ہے ریڈی ایسن بھی ہوتا ہے سارا ہوگا اوپ یوت صحیح ہو جائے گا پھر ہے اسما کے سنچرن میند سے ٹرانسمیشن میں کس بدھی میں پدارت کے انو ایک اسٹھان سے دوسری اسٹھان تک سوینگ نہیں جاتے ہیں تو چالن میں کنڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ انو ایک اسٹھان سے دوسری اسٹھان تک میں جاتے ہیں پھر اس ہی ٹرانسپر طرح جو ہوتا ہے نیونے میں اسے کس بیدھی سے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سم وہاں کن بھیکشن کن بھیکشن اور لائٹ کے ٹرانسپر ہوتا ہے سن سے یہاں تو جو ہم کو اس میں پہنچ پاتا ہے اس میں ہوتا ہے بی کرن ریڈی ایسن تو سمجھ گئے ہوگے ٹھوس میں یہ دربی میں یہ اور گیس یعنی لائٹ کے لیے بی کرن نیکس ہے بیدھوت کتلی میں پانی گرم ہوتا ہے تو پانی کیسے گرم دیکھو ہم نے کہا کہ یہ سٹیل کوئی گرم کیا کتلی میں سٹیل کا ہے پر نیچے اندر پانی ہے تو سٹیل کے تھروں کیا ہو رہا ہے ہی ٹرانسپر ہو کے پانی میں جا رہا ہے تو اس میں کون سا کارن لگ رہا ہے وہ ہوتا ہے سم بہن کن بھیکشن انسر ہمارا ہوگا بی پھر ہے جب بھی درب کی بات ہو نا تب کن بھیکشن میں ٹک لگا دے نا صحیح ہو جائے گا پھر ہے اڑ جا کی سورج کی اسمہ پیرتھوی پر نملکت میں سے کس پرکار تو میں نے یہ بتا دیا کیا ہوتا ہے ریڈی ایسن بھیک کیرن کے کارن پہنچتا ہے کس کے کارن ریڈی ایسن اسمہ کے اس تھانترن میں کس بھی دھی کا مادیم عوشک نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے کون ایسا مین سے جیسے ہم نے کیا پڑھا کی کن بھیکشن چالن سام بھیک کیرن کس میں کیا ہوتا ہے کی بستو کا عوشکتہ نہیں ہوتا جیسے ہیٹ کے لیے کہتے ہیں آپ کو لوہا کمالو ایک چھٹی ترہ لمبا ہے بیچ سے گھر کٹ کر دو تو یہاں ہیٹ گرم کرو گے تو یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا اس کو مادیم چاہیے پانی میں بھی سیم ہے یا آپ ایک کونے سے یہاں پانی گرم کر رہے ہو بیچ سے پانی ترہا گیو کر دیو نظر پانی گیو کر دو پھر یہاں پہ پانی گرم نہیں ہوگا تو کیا چاہیے چالن اور سموہن کنڈکشن اور کنڈکشن میں کیا چاہیے مادیم چاہیے گرم کرنے کے لیے لیکن بیکیرن میں کیا ہوتا ہے نہیں چاہیے اگر ایسا ہوتا تو سن کا لائٹ جو ہوتا ہے ہم تک آتا وہ گرم نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں کہ بیچ میں کیا ہے بہت ادھیک ایڑیا کیا ہے بیکیوم ہے جی روات ہے تو وہاں پہ بھی لائٹ ٹرانسپر ہو جاتا اور ہیٹ بھی ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا بیکیرن ریڈییشن کے تھرو اسما کے ٹرانسپر میں کسی بھی مادیم کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا ہے اس کو نیکسٹ پرسن ہے ہمارا اسما سنچرن کی وہ بھی دھی جس میں مادیم کے کن گتی نہیں کرتے ہیں کونسا ہے اس میں بھی کیا ہو جائے گا بیکیرن ریڈییشن نیکسٹ ہے اسما کا سب سے اچھا چالہ کونسا ہے یہاں پوچھا جائے اسما کا ہیٹ کا تو کیا ہو جائے گا چاندی اور الیکٹری سیٹی کا بھی سب سے اچھا چالہ کیا ہے چاندی ہی ہے نیکسٹ ہے چاندی کی اسمی societies میں اللگتا تامبے کی اس میں چال Staats سے کیا ہوگی ادھی ہوگی کیونکہ ہم نے پیٹا ہے کہ سب سے ادھی کس کا ہو تا چاندی وہ تا ہے تامبہ ہو یا لوحہ ہو اس سے کیا ہوگا ادھی کی ہوگا انسر ہو گا میری ہوگا بی پھر ہے بولو میٹر ایک یندر ہے جو مابتہ ہے بولو میٹر کے ثلون ہم لوگ کیا مانتے ہیں اسمی بی کیرن varyation ٹھیک نا انصر ہمارا ہوگا بی پھر ہے تھنڈ کے دنوں میں لوہے کے گھٹکے اور لکری کے گھٹکے کو پراتر کال میں چھوئے تو لوہا کا گھٹکہ کیا ہوتا جیدہ تھنڈا ہوتا ہے اور جبکہ لکری کا تھنڈا نہیں لگتا ایسا کیوں تو دیکھو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوہا جو ہوتا ہے لکری کی کمپریجن اسما کا اچھا سچالک ہوتا ہے تو انصر ہمارا کیا ہو جائے گا بی لوہے کا ٹکڑا سوری لکری کا ٹکڑا لوہے کی اسما سے اسما کا کیا ہے اچھا چالک انصر ہمارا ہوگا بی جو اچھا چالک ہوگا وہ ترند کیا کرے گا وہ چاہیے ہیٹ ہو یا کوٹ ہو اس کو ٹرانسپر کر دے گا پھر ہے 69 نمبر پرسن کمڑے میں رکھے ریفریزیٹر کا دروازہ کھول دیا جائے تو کمڑے کا تاپ کیا ہوگا بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا کیوں بڑھ جائے گا کیونکہ اس کا موٹر جو ہوتا ہے وہ جتنا وہ ٹھنڈا کرتا ہے اس جاتھی کو گرمی کرتا ہے ٹھیک نا تو اس کے کارن کیا ہوتا ہے روم ادھیک گرم ہو جائے گا ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا بی ایک پرسن ایسا بھی آتا ہے کہ پنکھا اگر روم میں چل لاؤ تو کیا ہوگا تب بھی روم گرم ہو جائے گا چلو نیکس پرسن سے دہی آ گیا ایک ٹیبل پنکھے کو بند کمڑے میں چلنے کے لیے چلنے پر کمڑے کا ہوا کیا ہو جائے گا ہوا گرم ہو جائے گا کیونکہ اس ہوئے میں کیا ہوگا ہوا کے اندر ہی فرکسن ہوگا ٹھیک نا اور باہر ہوا آ نہیں پائے گا تو فرکسن کے کارن ہو کیا ہو جائے گا ائر گرم ہو جائے گا نیکس پرسن ہوئی ہے پھر کمڑے میں رکھے ہوئے ریفریزیٹر کے دروازے کھلے چھوڑ دیے جائے تو کیا امپیکٹ ہوگا کمڑا کیا ہوگا گرم ہو جائے گا کمڑا دھیرے دھیرے گرم ہو جائے گا انسر ہمارا ہوگا سی یدی کسی دھاتو کو کھانا پکانے کے برطن بنانے میں پریکت کیا جاتا ہے تو تاپ چالکتا کیا ہوگا پھر سے پڑھتے ہیں یدی کسی دھاتو کو کھانا پکانے کے برطن بنانے میں پریکت کیا جاتا ہے تو اس کی تاپ چالکتا کیسی ہونی چاہیے تو ادھیک ہونی چاہیے تب تو آسانی سے وہ کیا ہو جائے گا کھانا پکائے گا آدھانی سے transfer ہو پائے گا انسر ہمارا کیا ہو جائے گا بی پھر اینیم لکھت میں سے کون اسما کا سب سے اچھا سچالک ہے سب سے اچھا سچالک ہے اس میں لون ازی کو ٹھیک نا سمدر کا پانی سمدر کا پانی اچھا ایک پرسط اور یہاں سے آیا کہ ایک مال لو ایک برتن ہے اس میں پانی بھرا ہوا اور اس میں میں نے کچھ انڈے ڈال دیا ہے انڈے ڈال دیا ہے انڈا اگر آپ ڈالتے ہو تو ملی ڈوبیا تھا پانی میں اس میں میں نے ادھک ماترہ میں نمک ڈال دیا نمک ڈال دیا ہے تو اب یہ کیا ہوگا انڈا ڈوبے گا یا تے رہے گا یہ آپ مجھے کونٹ وقت سے بتاؤ کابی اچھا پرسط ہے پھر ایک ہنڈی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پانی میں نمک ڈالنے سے اس کا جو گھنت ہوتا ہے وہ ادھک ہو جاتا ہے ٹھیک نا transfer means اتلاان بل ادھک لگتا ہے چلو میں انسر ہی سے بتا دیا پھر آنوک نیکسٹ پرسط ہے آنوک سنگٹھن کے دوارا اسما کا سمپریشن کیا کہلاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہے سم بہن سم بہن کنویکشن نملکت درو میں سے کون اسما کا بہت اچھا چالک ہے تو اب یہ میں نے پڑا تو سب سے اچھا اگر چالک کی بات کرے تو کیا ہو جائے گا وہ سلوار ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اس میں سے سب سے اچھا چالک ہوتا تو مرکڑی ہوتا ہے پارا ٹھیک نا نیکسٹ سری بھی کیرن کا کون سا بھاگ سولر کوکر کو گرم کر دیتا ہے کیلئی اب رکت کیرن آتا ہے اب رکت کیرن انسر ہمارا ہوگا بی سیت کال میں کپڑے ہمیں گرم رکھتے ہیں ایسا کیوں رکھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے سریڑ کے اندر جو ہوتا ہے ٹیمپریچر ہمیں ایسا ایک کیا سیتیس ڈگری ٹیمپریچر رہتا ہے ٹھیک نا سیتیس ڈگری ٹیمپریچر رہتا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیو کیا کرتا ہے اسما کو باہر نہیں جانے دیتا ہے اب میں یہ کبھی کرے ہوئے کہ یہ پلاسٹک کا کپڑا جو ہوتا ہے نا ویشاد نہیں پہنتا نہیں ہے پلاسٹک کا کپڑا پر آپ اگر وہ پہنتے ہو تو ٹھنڈی نہیں لگے گا بھلی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر کے ٹھنڈی کو ٹرانس فارم کر کے اندر آ جائے تو کیونکہ پلاسٹک کچھ نہ کچھ تو سچا لگ ہے تام ان سے ہیٹ کا پر اندر کا جو ٹیمپریچر ہمارا سیتیس ڈگری اس کو وہ کم نہیں ہونے دے گا اس کے قرم کیا ہوگا ہم کو ادھیک ٹھنڈا نہیں لگے گا بچایا جا سکتا ہے تو سب سے ٹھنڈی کپڑے کا سب سے ادھیک ٹارگٹ کیا رہتا ہے سریر کا جو اسمہ ہوتا ہے اس کو باہر جانے سے رکھے سب سے اچھا کپڑ ہوا ہی کیلائے گا تو سیت کال میں ہمیں کپڑا کیوں گرم رکھتا ہے کیونکہ ہمارے سریر کے اندر کے اسمہ کو باہر نہیں جانے جاتا ہے انسر ہمارا ہوگا دی دھوپ سے بچنے کے لئے چھاتے کا رنگ سنیوجن نملکھت میں سے سب سے اچھا کونسا ہے تو وہ اوپر سے سفید ہونا چاہیے تاکہ اس لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکے اور اندر سے کالا ہونا چاہ سکے کیونکہ اندر کا جو لائٹ ہے وہ ایبزورب کر سکے تاکہ اس پر ہیٹ کے کوئی امپیکٹ نہ پڑے انسر ہمارا ہوگا بی پھر افریقہ کی کالی توجہ والے بیکتی بریٹین کے سفید توجہ والے بیکتی کی تلنا میں تو کیا ہوگا افریقہ والے کی بات کی جاری ہے اس کو کیا پھیل ہوگا تو ادھیک گرمی لگے گا کالی لوگوں کو ادھیک گرمی لگے گا جبکی وائٹ لوگوں کو ادھیک ٹھنڈی لگے گا انسر ہمارا یہاں پہ کیا ہو جائے گا اسی لئے دیکھو بی فیلو اور کوج ہوتا ہے بی فیلو کیا ہوتا ہے گرمی کے دونے میں اس کا ادھیک پریشان ہی ہوتا ہے وہ پانی میں ادھیک تہہرے گا اس کو دکھت ہوتا ہے ٹھنڈی میں لیکن وہ ٹھیک ہوتا ہے گئے کو دکھت ہوگی نیکسٹ ہمارے صبح کا سورج اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا دوپھر کا ہوتا ہے کیوں دیکھو سورج تو اتنا ہی گرم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سورج کے کیرن کی بات ہونی چاہیے تھی تو سورج کا کیرن کیا ہوتا ہے اس میں وہ ٹریول کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو راستے میں کیا ہوتا ہے بہت سر ٹھنڈا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو وہ جھیلتے ہوئے آتا ہے جس کے قرآن کیا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہمارا آنسر کیا ہو جاتا ہے ڈی صبح کے سامنے سورج کی کیرنوں کو انترکس میں اتنا گرم نہیں ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا گریس مقال میں ہمیں سفید وستر دھارت کرنے کی صلاح دی جاتی ہے ایسا کیوں کیونکہ سفید وستر تاپ کا کم افسوسن کرتے ہیں سفید وستر کیا کرتا ہے تاپ کا کم افسوسن کرتا ہے وہ ریپلیکٹ کر دیتا ہے ٹھیک نا اور بلیک کلر کیا کر دیتا ہے کالا کلر کیا کر دیتا ہے سب سے ادھک افسوسن کرتا ہے اس لئے گرمی کے ٹیم میں گریس مکے ٹیم میں بلیک کپڑا نہیں پہنا چاہیے ویٹ کپڑا پہنا چاہیے انصر ہمارا کیا ہوگا یہاں پر سی پھر اونی کپڑے سوٹی بستروں کی اپ اچھا گرم ہوتے ہیں کیونکہ وہ تاپ کے کیا ہوتے ہیں اچھے رو دھک ہوتے ہیں اس بیڈ کنڈکٹر ٹھیک نا انصر ہمارا ہوگا پھر این ملکیٹ میں سے کس کے دوارہ ادھک جوالن پیدا ہوتا ہے تو بھاپ کے دوارہ اسٹیم انصر ہمارا ہوگا بی نیکسٹ پرس نے ہمارا بائیو منڈل میں عدرتہ کی اوپستھیتی پر ایسے اسٹیل کے گلاس کے باعث سطح پر جل کی بندے دیکھی جاتی ہے جو سنشت کرتے ہیں کی بھڑا پانی کیا ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا ٹھیک نا کہیں پہ دیا ہے سامانی جل سے کیا ہوگا یہاں پہ کہیں ٹھنڈے جل سے ٹھنڈا جل اندر رہے گا تب ہی ہوا ایسا دیکھ ہوتا کیا ہے سمجھ لو اس کو جیسے یہ پانی ہے اس میں بھرا ہوا پانی ہے تو باہر جو ایٹموسفیر کا جو حوے میں تو بھی کچھ نا لیکوٹ کا مطرہ ہوتا ہے تو اندر میں جو ٹیمپریچر ہے وہ باہر والے ٹیمپریچر کو اپنے ایول میں لانے کے لیے کیا کرتا ہے اس میں سے جو بھی پانی ہوتا ہے اس کو وہ سوکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ پانی کا لیئر بن جاتا ہے تمہارا آنسر یہاں پہ کیا ہو جائے گا سی تو اب آپ کیا کر سکتے ہو گلاس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہو کہ پانی اس میں گرم ہے یا تھنڈا ہے اگر باہر جو لیئر آگیا ہے پانی تھنڈا ہے اگر نہیں آیا تو گرم ہے پھر اچھے اتھ سرجک اچھے افسوسک ہوتے ہیں یہ نیم کس کا ہے یہ کرچوپس کا نیم ہے اور بہت امپورٹینٹ نیم ہے یاد رکھنا کرچوپس نے کہا تا کہ اچھا جو اتھ سرجک ہوگا وہ ہی اچھا افسوسک بھی ہوگا نیکسٹ ہے یادی کرسنکا کے اکان کے پلیسٹک چھتر پھل سے پر تی سیکنڈ اچھا جت بکیرن اڑ جا اس کے پرم تاپ کے چھتور تگھات کے انکرمانو پاتی ہوتا ہے یہ نیم کس کا ہے تو یہ اسٹیفن کا نیم ہے اسٹیفن کا نیم ہے یہ پہلے پاتوں بھی پڑھ چکے ہیں ہم اسٹیفن کا نیم اسٹیفن کا بکیرن کا جو نیم ہوتا ہے وہ کیا ہے تو وہ ہے ای جو ہوتا ہے انورسلی ہوتا ہے ٹی پاپ فور کا انسر ہے اسی پھر کسی بستو کے ٹھنڈے ہونے کی در تتھا بستو کے چاروں اور کے مادیہم کے تپانتر کے انکرمانو پاتی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیم کا سٹیلن نیم نیم کا سٹیلن نیم یہی نیم ہے جس کے قرآن کیا ہوتا ہے گلاس میں اگر پانی ہے تو اس کے ٹھنڈا ہے تو اس کے چاروں سٹ کیا ہو جائے گا واسپ کا تھوڑا بن جاتا ہے یہ یہ نیم کا سٹیلن نیم پھر نیوٹن کے سٹیلن نیم لاغو ہوتا ہے جب ٹاپ کا انتر بہت زیادہ نہ ہو انسر ہمارا کیا ہو جائے گا اس میں کہا ہوتا ہے ٹاپ کا بہت ادھک انتر نہیں ہوتا ہے پھر گرم جال نبی ڈگری سیلسیس سے اسی ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا ہونے میں دس منٹ لیتا ہے تو اسی ڈگری سی ستہ ڈگری سیلسیس تھنڈا ہونے میں کتنے ٹیم لگائے گا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ادھک مان لو سرفیس ایڈیا کا ٹیم منٹ سے جو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے چاریس ڈگری سیلسیس تک چاریس ڈگری ہے مان لو ایسا تو جتنا اوپر رہے گا نا فاسٹ میں آئے گا پھر دھیری دھیری نیچے ہوتے ہوتے ہیں اگر پچاس تک آجائے پھر پچاس سر جنے تو بہت ٹیم لگے گا تو جیو جیو نیچے آ رہا ہے نا اس کا ٹیم جو ہوتا ہے وہ ادھک ہوتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ آنسر کیا ہو جائے گا سی یاد ریکھنا اس کو نیکسٹ ہے تھرمل پلاسک کی عویسکارہ کون ہے تو اس کے ڈیوار ڈیوار آنسر ہوگا یہ پھر ہے تھرمل یا تھرمس پلاسک میں اسما کا چھائے رکھا جا سکتا ہے تو اس میں سب ٹیپ کا چاہے کنڈکسن ہو کنویکشن ہو یا ریڈییشن ہو چالنس سبھی سے میں اس دیکھتے ہوئے کہ تھرمل سیوز کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ پانی تھنڈا رکھو تھنڈا ہی رہتا ہے تو وہ سب طریقے سے وہ شیف رہتا ہے پھر ہے تھرمل پلاسک کے انترک دیوار چمکیلی ہوتی ہے تاکہ وہ کیا کرتا ہے ہیٹ کو وہ ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے ٹرانسپر نہیں ہونے جاتا ہے تو انصر ہمارا کیا ہوگا بھی بکیرن دوارہ ہونے والی اسمہ ہانی کو روکنے کے لیے انصر ہے نیکسٹ ہے تھرمل پلاسک ترل پدارتھوں کے لمبے سمایتہ گرم رکھتا ہے کیونکہ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے چمکدار انترک دیوار اور باہ آورن میں دوہری دیواریں اسمہ کو نکلنے کے لیے دو سرفیس سے دو تین سرفیس سے ادھیک بھی ہوتا ہے اگر آرمی کا آپ وہ کینٹ دیکھو تو تین چار اتنا سرفیس ہوتا ہے ٹھیک نا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن میں اس کا یوج کر رہے ہو تو اندر لیکن کیا رہے گا چمکدار انترک پڑھتا رہے گا اور مینم دو دیوار رہے گا اس کا آورن کیا ہوگا دو دیوار یا مطلب اس کو کیا کرتا ہے اسمہ کو اندر جانے سے وہ روکتا ہے تو انصر ہمارا یہاں پر سی ہے پھر ایک کسی بدھی سے اسمہ استھان ترن کو نینتم کرنے کے لیے تھرمس پلاسک کی دیواروں پر کلائی کی جاتی ہے بیکیرن ٹھیک نا بیکیرن ہوگا بیکیرن سے بچنے کے لیے نیکس ہے کسی پدارت کے ایکانک دربمان پر تاپ کی ڈگری سیلسیس بڑھنے میں لگی اسمہ کتنی ہوتی ہے بسیس اسمہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بسیس اسمہ کسی پدارت کا ایکانک دربمان کا تاپ ایک ڈگری سیلسیس بڑھنے میں لگی اسمہ کو کیا کہتے ہیں بسیس اسمہ بسیس اسمہ بسیس اسمہ نیم لکھت میں سے اچھا یہاں پہ ایک میٹھ میں کوسسن آیا کہ مان لے یہ آرت ہے آرت سے اگر ہم کتنا سینٹی میٹر جائیں گے چلو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ باتیس سینٹی میٹر یا باتیس میٹر اگر ہم اندر جائیں گے تو کتنے ڈگری ٹیمپریچر کا انکریز ہوگا ٹھیک نا کتنا انکریز ہوگا یہ مجھے آپ کمینٹ بوکس میں بتاؤں پھر ہے نیم لکھت میں سے کس میں سروچے بسیس اسمہ کا مان ہوتا ہے تو سب سے ادھک یہاں پہ واسپ نہیں دیا گیا ہے تو جل ٹھیک نا بسیس اسمہ سب سے ادھک اس کا ہوگا جلک اگر واسپ جاتا تو واسپ پہ ٹھیک لگاتے ہیں پھر ہے دن کے سمائے پریتھ بھی سمدر کے جل کی اپر اکچھا سمدر کا ادھک تیجی سے گرم ہو جاتا ہے تو اس کا تو مہین کاران آپ یہ بھی بول سکتے ہو کہ اس کا دھاڑیتہ آدھک ہوتا ہے سرفے سیریہ اس کا آدھک ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک گلاس پانی کو اور ایک بالٹی پانی کو گرم کرو گے کون ادھک گرم ہوگا جب تیجی سے گرم ہوگا تو یہ تو یہی کاران ہے کہ سمدر کا پانی جو ہوتا ہے سمدر وہ ٹوٹ ہارڈ پہ ہے تو بہت بڑا ایڈیا کور کیا ہے تو وہ آسانی سے گرم اس لئے نہیں ہو پاتا ہے لیکن اگر اس کے اپوزٹ دیکھو گے تو پانی جو ہوتا ہے مٹی کی کمپریجن میں اسما کا ادھک اچھا سچالک ہوتا ہے پھر بھی وہ گرم نہیں ہو پاتا ہے تو وہاں آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا یہاں پہ انسر کیا ہو جائے گا سی جل کی بسیسٹ اسما دھاڑیتہ کافی ادھک ہوتی ہے ٹھیک نا انسر ہوگا سی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا تاکہ پانی جو ہوتا ہے ہیٹ کا بیٹ کنڈکٹر ہوتا ہے گوڑ کنڈکٹر ہوتا ہے مٹی کے کمپریجن تو کافی اچھا ہوتا ہے وہ نیکسٹ پس میں ہمارا موٹر گاڑی کے ریڈیٹر میں تھنڈھا پانی کرنے کے لیے پانی کا بے بھار کیا جاتا ہے کیوں کہ پانی کا بسیسٹ اسما کیا ہوتا ہے آدھیک ہوتا ہے پانی کا تاکہ وہ کیا کریں انجن کو تھنڈھا رکھ سکے انسر کیا ہو جائے گا یہ دیکھو پانی کے بدلے میں آج کیا ہوتا ہے بسیسٹس میں آدھیک ہی ہوتا ہے نیکسٹ ہے نیمنٹ آپ پہ انجن ان سے خریوجینک انجن کانو پڑیوگ ہوتا ہے تو خریوجینک انجن ہوتا ہی ہے کہ تھنڈے جگہ ہمیں ان سے ایسا انجن جو جس پہ ہیٹ یا کوئلٹنس کا کوئی امپیکٹ نہ پڑے ٹھیک نا تو اس کا یقی کہہ جاتا ہے راکٹ پر اچھے پر اس کا حضور سن لو تو خریوجینک ہوتا کیا ہے یہ تو سمجھ راکٹ پردرکی کے لیے تو راکٹ کے لیے کوئی اگر سوچ سکتا ہے کہ پیٹرول کا ہی نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ بہت ادھیک ٹیمپریچر پہ ہوگا پیٹرول جل جائے گا اور ایک ترجم یہ ہو گیا پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت ادھیک تھنڈا ہو جائے گا جیسے مون پہ کیا بہت تھنڈا ہے تو اگر مون پہ جائے گا تو پیٹرول کیا ہوگا جم جائے گا تو اس کے لئے ایک ایسا ہے اندھن چاہیے کی تھنڈا میں بھی ٹھیک رہے گرمی میں بھی ٹھیک رہے اس کے لئے چاہیے کریوجینک اور یہ کیا ہے انڈیجینیس ہے انڈیا نے خود بنایا کافی لمبی ایسٹوڑی ہے رسیا نے منا کر دیا تھا رسیا سے پہلے بات ہوئی تھی پر امریکہ انڈیا نے خود بنا لیا تو ایک گرب کی بات ہے انڈیا کے لیے تو چلو اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ایک سا پس میں نے کمپلیٹ کر لیا نیکس اب ہمارا اور 66 پس میں بچے ہوگا ہے تو وہ ہم اگلے ویڈیو میں کور کر لیں گے اگر آپ کو سیسن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر پسند نہیں آیا ہو تو لائک کیجئے اور یہ ہی بتائیے کیوں لائک کیے تاکہ ہم اور ویڈیو کو امپروپ کر سکیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں آپ بھی تو آپ بھی سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آپ کمپلیٹ ملتا رہے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں تو